حیدرباد کے اندر جو ریپ کیس ہوا یہ اس پوری کنٹری کے لیے ایک بہت ہی شرمناک واقعہ ہے ہم وکٹم کے فیملی میمبرز کے ساتھ ہے اس درد میں اس تکلیف میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مشکل وقت میں آپ کے لیے آسانی کرے جب کلپلٹس کو انکاؤنٹر کلنگ میں مارا گیا تو ہمیں دو ٹائپ کے ریاکشنز ہماری کنٹری میں دیکھنے مل رہے ہیں ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے پولیس کی اور سارے اس انکاؤنٹر کلنگ کے واقعے کی بہت تاریف کی بہت سراہا بہت انکاریج کیا دوسرے طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے گلت کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ رکھا جائے ہماری کنٹری میں اگر آپ چیک کریں نیشنل جوڈیشیل ڈیٹا گریڈ میں تو آج کی تاریخ میں تین کروڑ سترہ لاک کیسز پینڈنگ پڑے ہیں کورٹس میں صرف کرمینل کیسز دو کروڑ ستائیس لاک پینڈنگ پڑے ہیں خود آپ دیکھئے نربہیا کیس جو ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے سات سال گزرنے کے بعد دوہزار بارہ سے دوہزار انیس فاسٹ ٹریک کورٹس سے گزرنے کے باوجود اب تک کلپٹس کو سزا نہیں ملی ہے ظاہر سی بات ہے پبلک کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے پبلک چاہتی ہے کہ ہم خود ہی انصاف کر لیتے ہیں اور جب اس طرح کا ایکشن پولیس کرے تو لوگ اس بات کو سرائیں گے اور یہ بات انڈرسٹینڈبل بھی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کیا ہم ہنڈر پسنٹ شور ہو سکتے ہیں کہ جو کلپٹس کو سزا دی گئی وہ سچمچ کلپٹ تھے کیا انہوں نے سچمچ کیا تھا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پاسٹ میں کہ بعض لوگوں کو ایرس جب کیا گیا تو بعد میں جا کے پتا چلا وہ ریال کلپٹس نہیں تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کو سکھایا کہ جب تک دونوں طرف کی بات برابر سے نہ سن لو تب تک فیصلہ مت کرنا تو یہ پرابلم کا سلیوشن کیا ہے پرابلم کا سلیوشن صرف یہی ہے کہ کتنے سال ویٹ کرائیں گے ہم ہم ججمن دینے میں فیصلہ کرنے میں کوٹ سسٹم کے ذریعے کتنے سال لگائیں گے کتنے کیس سپینڈنگ رکھیں گے ہمیں وہ پرانے وکٹورین ایرا کے رولز اور سسٹمز اور کوٹ پروسیجرز کو چینج کرنا ہوگا کتنے سال لگیں گے آپ دونوں طرف کی سنوائی کریے آپ ویریفائی کریے چیک کریے لیکن جسٹس ڈیلیڈ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ون ہے دوسری بات جو سزا ہونی چاہیے وہ اتنی سٹرکٹ ہونی چاہیے کہ جو سارے لوگ ایسا غلط کام کرنے سوچ سکتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی چیتاؤنی وارننگ ہو جائے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ دوہزار بارہ میں کیس ہوا تھا پھر انہوں کیس کٹوہ کیس کچھ چار پانچ کیس ہوا ہیں لیکن حقیقت کیا ہے چند دن پہلے اکٹوبر میں جب ان سی آر بی نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کی ریپورٹ ریلیز ہوئی تو ہمیں پتا چلا صرف ایک سال میں 33,600 سے زیادہ ریپ کیس ہوئے صرف مائنر گرلز چھوٹی بچیوں کے دس ہزار دو سر سے زیادہ ریپ ہوئے کئی پرامیننٹ پرسنیلٹیز نے یہ بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمیں شریعہ لاؤز جیسے سٹرکٹ لاؤز لانے چاہیے تاکہ ایک اگزمپلری سزا دی جا سکے پوائنٹ نمبر تین جو لوگ اتھولٹی میں ہیں میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنے کیسز بتاتے ہیں اور ایسا پھر ایک بار ہوا انہیں پولیس ٹیشن میں اٹینشن نہیں ملا ان کے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی انہیں پولیس ٹیشن سے پولیس ٹیشن جانا پڑا ٹالا گیا میں ایسے سارے لوگوں کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کو اوپر والے نے اتھارٹی دی اور وہ لوگوں کی ضرورت کے ٹائم پر اویلبل نہیں ہوتا ہے لوگوں کے کام کے ٹائم پر ان کی حاجت کے ٹائم پر نہیں ہوتا ہے اللہ آسمان کے دروازے اس کی ضرورت کے لئے بھی بند کر دے گا مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا اس کی بدعا اور اوپر والے کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا انہیں ڈرنا چاہیے انہیں ڈرنا چاہیے اوپر والے سے چوتھی بات یہ کیسز ہوتے ہیں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں پھر تھوڑے دنوں بعد بھول جاتے ہیں آخر میں کب تک کتنی اور زندگیاں برباد ہوگی تب ہمیں احساس ہوگا کہ آخر میں یہ سب جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے اگر ہم پیچھے کے ریزنز سالز نہیں کریں گے صرف اوپر سے سالز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریزلٹس نہیں ملنے والے اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے کچھ ریزنز ہے وہ ریزنز میں سے دو ریزن میں آپ کو بتانا چاہتا پہلی وجہ جو پان کلچر کو ایک طرح کی لیجٹمیسی مل چکی ہے اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریپورٹس موجود ہیں امریکہ کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کو ریلیٹ کیا ہے کہ پان کا ایک ایڈکٹیو نیچر ہوتا ہے ایک انسان اگر سکرین پر امریکہ جیسی کنٹری میں بھی ہر چھے عورتوں میں سے ایک عورت کا یا تو ریپ ہو چکا ہے یا تو اٹیمٹڈ ریپ ہو چکا ہے کتنے شرم کی بات ہے کہ بعض نیوز پیپرز نے یہ ریپورٹ بھی کہہ دی کی کہ بعض پون ویب سائٹس میں ٹاپ ٹرینڈنگ نیم اس وکٹم کا تھا اور لوگوں نے وہاں جا کے سرچ کیا اس نام سے کچھ پانے کے لیے ویسا کنٹینٹ ایسے ڈزیز مائنڈز کے لیے میں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں ایک شخص پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں اڈلٹری شادی کے بغیر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اسے ایک سوال پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ وہ کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا اس نے کہا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ کیا جائیں یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرنا چاہے تو تم پسند کروں گے اس نے کہا نہیں میں بالکل پسند نہیں کروں گا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو تمہاری بہن کے ساتھ تمہاری خالہ کے ساتھ تمہاری پھپی کے ساتھ یہ سب سوال پوچھیں ہر بار اس نے یہی کہا کہ میں نہیں پسند کروں گا تو پرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھا کر پھر اس کے لئے دعا کی اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد سب سے زیادہ نفرت اس سے کسی چیز سے ہوتی تو وہ زنا سے ہوتی اڈلٹری سے ہوتی دوسری وجہ ایسے ریپ والے میجورٹی کیسز میں دکھا گیا ہے کہ جو کلپٹس ہوتے ہیں وہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں اور اس کیس میں بھی دکھا گیا آخر میں کتنی اور زندگیاں برباد ہونے کے بعد ہم قبول کریں گے کہ شراب کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں ہمائے سوسائٹی میں آخری بات اس ایشو کو بعض لوگوں نے کمیونل بنانے کی کوشش کی کسی ایک مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی ایسا نہیں کرنا چاہیے الٹا مذہب تو روکتا ہے لوگوں کو اگر ایک انسان میں اوپر والے کا ڈر ہو مرنے کے بعد کی زندگی کا ڈر ہو اسے حساب دینا ہے اس چیز کا ڈر ہو تو وہ اس طرح کا ظلم کر سکتا ہے الٹا ہم سب کو مل کر ایسی گلت چیزوں کو روکنا ہے پولیس کے ڈر سے ایک انسان کب تک رکے گا جب تک پولیس دیکھ رہی ہے لیکن اگر اوپر والے کا ڈر ہو تب جا کر ایک انسان سچ مچ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے اوپر والے سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس کنٹری کو ایک ایسی جگہ بنا جہاں لوگ امن کے ساتھ رہے سلامتی کے ساتھ رہے اور یہ جگہ ساری دنیا کے لئے ایک مثال بن جائے آمین